پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیمان و امام عاظم ابو حنیفہ نے حکومت وقت کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا تو جیل میں ڈال دئیے گئے سات سال جیل میں تھے ہمارے امام ان کا جنازہ جیل سے نکلے گئے مگر مجال کے کسی حاکم وقت کے ہاں میں ہاں ملا دے آج تو جس سے جو چاہو سو کہلوالو بس ایک بار نظرانہ دھنکہ دے دی زمین کو آسمان بول دیں گے آسمان کو زمین بول دیں گے مگر وقت کے امیر المومنین نے دباؤ ڈالا امام نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے جیل میں ڈال دے گئے سات ہزار قرآن ختم کیا تھا جیل میں جنازہ جیل سے نکلا مگر حکومت وقت کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا امام مالک رحمت اللہ تعالی مدینہ کے محدث تھے اور حاکم وقت نے کہا کہ قرآن کو مخلوق کہی ہے ہمارے ہاں میں ہاں ملا آئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے تو ان کے ہاتھ پیر بات کر کے امام مالک کو گدھے بٹھایا گیا آباش قسم کے لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا پورے شہر میں گھما رہے تھے بچے اور رسی گلے میں ڈالے ہوئے تھے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے شوڑ مچا رہے تھے تو امام مالک جانتے ہو کیا کہتے جا رہے تھے جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا وہ آپ پہچان لے میں مالک ابن انس ہوں میں کل بھی حکومت کے موپے لات مارتا تھا اب پھر حکومت کے موپے لات مارتا یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں انہوں نے ہاں میں ہاں نہیں کی رہی ایک دور آیا تھا ہندوستان میں جہانگیر کا دور وقت کا مجدد الفسانی جانتے ہو کیا کیا تھا اکبر نے اکبر نے کیا کیا تھا پتا ہے آپ کو وہ خود ہی گوبر کی پوجا کرتا تھا اس نے کہا اسلام کی زندگی ایک ہزار سال تھی وہ ختم ہو گئی اب نیا کلمہ چاہیے اس نے کہا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفت اللہ کلمہ بدل جائے اس نے کہا قرآن کی تعلیم بند گائے کا زبیہ بند اس نے کہا گوبر کی پوجا کی جائے پیشاب کی پوجا کی جائے یہ اکبر کی بات کرنا ہوں بازابتہ میں نے فتیپور سکری کے قلعہ میں دیوان خاص میں جا کر دیکھا جس سراہی میں ندی کا پانی گنگا کا پلاتا تھا اور اکبر کہتا تھا یہ زمزم سے افزل ہے میں نے اس دیوان خاص میں یہ تو گائیڈ سے سنا کہ یہاں جو دھا بھائی آرام فرماتی تھی یہاں گوئیے بیٹھتے تھے یہاں ناچنے والیاں بیٹھتی تھی یہاں وہ بیٹھتے تھے مگر پورے پورے قلعہ کے اندر ہم نے ایک بھی مدرسہ نہیں دیکھا وہ اکبر دہریہ جس نے کہا مجدی دلف سانی سے تم بھی ہمارا کلمہ پڑھ لو مجدی دلف سانی کو گوالیر کی جیل میں ڈال دیا گیا اگر مجدی دلف سانی نہ ہوتے نا تو دنیا یہ سمجھ چکی تھی کہ اب ہندوستان سے آکھنڈ بھارہ سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا جانتے ہو اکبر جیسے دہریہ کے سامنے کس نے سر اٹھایا تھا وہ کوئی اسکول کا ماسٹر نہیں تھا کوئی لیکچرر نہیں تھا کوئی پروفیسر نہیں تھا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا کوئی پی ایج ڈی کیا ہوا انسان نہیں تھا وہ مدرسے کا پڑھا لکھا مجدی دلف سانی تھا جس نے اکبر کو نکیل ڈال دی کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا محمد مصطفیٰ کا ہی کلمہ آج بھی چلے گا یہ دیکھئے ہمارے بادشاہوں نے لالقلہ بنایا تاج محل ایک ساپ پغلا گئے نا تو اپنے بیگم کی یاد میں تاج محل بنایا کاش ان پاگلوں نے یونیورسٹی بنائی ہوتی تو اچھا ہوتا انہوں نے جو لالقلہ بنایا تاج محل بنایا قطب مینار بنایا عربوں کھربوں کی آمدنی ہے ایک ڈھیلہ مسلمان کو نہیں ملتا کاش انویورسٹی بنائی بنایا کاش کوئی کالج بنایا ہوتا ہے انہوں اب بھی جاک جاؤ مسلمانوں اب بھی جاک جاؤ ایک گھنٹہ مجھے تقریح کرتے ہو گئے اب بھی بیدار ہو جاؤ ہوش کے ناخن لے لو جو کچھ بچا ہے اسے بچا لو اپنے اسکول کھولو جہاں پر آپ کی بچیاں ہجاب میں رہ کر کے دین مصطفیٰ کی پابندی کرتی ہوئی وقت کی بہترین لیکچرر بھی بنے بہترین نیڈ کی پرکچہ دیکھے اور اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہو ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لیکن ہجاب کے ساتھ اور دین مصطفیٰ کے قانون کی بالا دستی تسلیم کرتے ہیں یہ کب ممکن ہوگا جب ہمارے خود کے کالج ہوں گے